پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز 2022 کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ اور دوسرا ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن ایک اور بہتی مشکلوں برا دن یہ ٹیم پاکستان کے لیے رہا جہاں پر پاکستان کی ٹیم آج کے اس دن کے اندر صرف اور صرف پانچ وٹے لے سکی ٹیم آسٹریلیا کی اور اس وقت جو میچ کی صورتحال بنی ہوئی ہے دوستو وہ بہتی حراب بنی ہوئی ہے ٹیم پاکستان کے لیے کیونکہ آسٹریلیا کی ٹیم اپنے پانچ سو رنز کو کراس کر چکی ہے جی بلکل صحیح سنا اپنے پانچ سو رنز کو کراس کر لیا ہے ٹیم آسٹریلیا نے اور ابھی تک وہ اپنی ایننگز کو ڈیکلیر نہیں کر رہے ہیں دوستو ان کے مند کے اندر جو خیال ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہاں پر پہلی ایننگز کے اندر جتنے رنز وہ جھوڑ سکتے ہیں اپنے جھوڑیں اور اس کے بعد پاکستان کی ٹیم کو بیٹنگ دیں اور پاکستان کی ٹیم کو جلدی آؤٹ کرتے ہوئے فالو آن کریں اور فالو آن کرتے ہوئے پاکستان کی جو ٹیم ہے ان کو دوبارہ سے بیٹنگ دیں اور اس میں آج کو ایک ایننگز سے جیتنی کی کوشش کریں جس کے اندر کافی حد تک وہ ہمیں کامیاب بھی دکھائی دے رہے ہیں دوستو جہاں پر پانچ سو پانچ رنز بن گئے ہیں اور فالو آن سے اگر پاکستان کی ٹیم کو بچنا ہے تو ان کو پھر جو آسٹریلیا کے ٹریل ہوگی دوستو اس کو دوستو سے کم کرنا پڑے گا مطلب یہاں سے اگر فالو آن کی کنڈیشن کو دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے ٹیم کے خلاف پاکستان کو یہ والی جو ایننگز ہوگی اس کے اندر کم از کم بھی 306 رنز لازمن بنانے پڑیں گے اگر وہ نہیں بنائیں گے 306 رنز ابھی مطلب اگر اس سیچویشن کو دیکھا جائے تو پھر وہ فالو آن ہو سکتے ہیں کیونکہ آسٹریلیا کے لیڈ دوستو کے اوپر رہے گی اور اگر دوستو کے اوپر رہے گی ان کے لیڈ تو پھر پاکستان کی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی آسٹریلیا کا پلڑ آبار یہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں اور جس قسم کی یہ دیکھٹ ہے لگی ہو رہا ہے کہ یہ میچ یا تو ڈرو ہو سکتا ہے یا پھر یہ والا میچ جو ہے وہ ٹیم آسٹریلیا کے طرف جا سکتا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا اس میچ کا یہ آپ نے دینا ہے ہمیں بتا ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور چیلن کو سبسکرائب بھی بات کی جائے دوستو آج کے اس دن کے سکورکارٹ کی تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل آسٹریلیا کے ٹیم نے دو سوئی کامن رنز بنائے تھے تین وکٹ کے نقصان تھے یہاں پر ڈیورڈ بورنر نے کل چھتیس رنز بنائے وہ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے اسمان خواجہ کی بات کی جائے تو انہوں نے 160 رنز آج بنائے وہ آؤٹ ہوئے دوستو مارنس لبوشین کل آؤٹ ہو گئے تھے نوگے نوک کے اوپر کوئی رن نہیں بنائے انہوں نے رن آؤٹ ہو کر گئے وہ پویلین کی طرف واپر زبکہ اسمان خواجہ کی بات کی جائے تو وہ آج آؤٹ ہوئے 160 رنز بنا کر پندرہ چاکے انہوں نے مارے ایک چکہ انہوں نے مارا ساجد کی گین کیو پر وہ بولڈ ہوئے اور کافی زدہ سیٹ ہمیں دکھائی دے رہے تھے دوستو اور لگی ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سنچری کو پورا ڈبل سنچری کو پورا کریں گے لیکن وہ 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے سریون سمیت کی بات کی جائے تو بہتر رنز انہوں نے بنایا 214 گنوں کا سامنا کیا حسان علی کی گین کیو پر فہیم اشرف کے ہاتھوں وہ کیاچ آؤٹ ہوئے اور کل گرنے والی یہ آخری وکڑ تھی جبکہ آج صبح کی اگر بات کی جائے تو آج صبح نیتھل لائن آؤٹ ہوئے جنہوں نے بنایا 38 رنز کے آؤں انہوں نے 62 گینوں کا سامنا 54 کے لگائے فہیم کی گین کے اوپر وہ بولڈ ہوئے دوستو آج جہاں پر ان کے بھی دو کیچز ڈروپ کیے ٹیم پاکستان نے آج پاکستان کی فلڈنگ کو دیکھا جائے تو پاکستان کی فلڈنگ ہمیں بالکل بھی up to the mark دکھائی نہیں دی لگ بگ کوئی پانچ کیچز پاکستان کی ٹیم نے ڈروپ کیے جن میں دو سے تین تو پراپر کیچز تھے اور دو تین ہاف چانسز تھے جن کو پاکستان کی ٹیم لینے میں ناکام رہی اگر بات کی جائے دوستو یہاں پر سٹیون سمیت کی تو انہوں نے بہتر رنز بنایا ہے نیتھل لائن 38 رنز بنا کر آج صبح آؤٹ ہوئے بولڈ ہوئے وہ فہیم اشرف کی گین کے اوپر ٹریوس ہیڈ نے 3 رنز بنایا ہے ساجد خان کی گین کے اوپر وہ lbw آؤٹ ہوئے گین کو لیکس سائیڈ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ lbw آؤٹ ہو کر گئے پبلین کی دربا پہ اس کیامرون گرین کی بات کی جائے تو انہوں نے 18 رنز بنایا ہے تیہتر گینوں کا سامنا کیا انہوں نے دو چوکے لگائے ایک چک کا لگایا کیامرون گرین نیم اور وہ نومان علی کی گین کے اوپر بولڈ آؤٹ ہوئے آج جہاں پر نومان کی گین میڈل اینڈ لیکسٹرم کے باہر پہ چوئی ٹپا لینے کے بعد وہ گین جا کر آسٹرم سے اٹھ کرائی اور اس طرح جو ہے وہ اسٹریلیا کی ٹیم نے اپنی ایک اور بگٹ کو لوس کیا کیامرون گرین کی صورت میں جس کے بعد اگر آخری سیشن کی بات کی جائے تو دوستو آخری سیشن پاکستان کے لیے پھر بہت ہی زیادہ خراب گیا پاکستان کی طرف سے اتنی اچھی بالنگ نہیں کروائے گی جب آخری سیشن کی اگر بات کی جائے تو آلکس کیری آؤٹ ہوئے تیرہان میں رنزوں نے بنائے 169 گینوں کا سامنا کیا ساتھ چوکے لگائے دو چکے لگائے اور وہ بابر آزم کی گین کے اوپر بولڈ آؤٹ ہوئے دوستو بابر آزم جو کہ پار ٹائم بولر کپتان ان کی گین کے اوپر وہ بولڈ آؤٹ ہو کر گئے پابلین کی طرف واپس اور فائنلی پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ دوستو آلکس کیری کی صورت میں آج کے اس دن کے آخری اوپرس کے اندر جا کر ملی ایک بڑی بکٹ تو ستائیس ایکسٹراز کی مدھر سیٹیم آسٹریلیا نے اب تک ایک سو اسی اوپرس کے اندر دو آشاریا آٹھ ایک رن ریٹ کے ساتھ پانچ سو پانچ رنز جو ہیں وہ دوستو ابھی تک بنائے ہوئے ہیں اگر پارٹنرشپس کو دیکھا جائے اور پاکستان کی بولنگ تو کود دیکھا جائے تو دوستو پارٹنرشپس میں پہلی پارٹنرشپ بیاسی رنز کی لگی جب آؤٹ ہوئے ڈیوڑ وارنر دوسری ویگٹ کانوی کے سکور پر مارنس لبوشین کی صورت میں گری جب وہ ایک کس میں اور کے اندر جا کر آؤٹ ہوئے دو سو پچاس پر تیسری ویگٹ سٹیون سمیت کی صورت میں گری جس کے بعد تین سو چار کے سکور پر نیتھن لائن جو کہ نائٹ ووچ میں نائے ہوئے تھے وہ آؤٹ ہو کر گئے پابیلین کی طرف واپس نیتھن لائن تین سو سنتالیس کے سکور پر ایک سو تیس میں اور کے اندر اسمان خواج آؤٹ ہوئے تین سو ساٹ کے سکور پر جس کے بعد چار سو پانچ کے سکور پر آسٹریلیا کے ٹیم نے کیمرون گرین کی صورت میں اپنی ساتھویں ویگٹ کو لوس کیا اور اسی طرح آٹویں ویگٹ پانچ سو تین کے سکور پر جا کر گری آٹھانویں رنز کے ایک بہت بڑی پارٹرنشپ کے بعد ٹیم پاکستان کو جو ہے وہ دوستو آٹویں ویگٹ ملی پاکستانی بالنگ کو دکھا جائے تو شاہین آفریدی نے تیس ورس کروائے پر چیاسی رنز دیا اور کوئی بھی ویگٹ کو انہوں نے اپنے نام نہیں کیا ویگٹ لیس رہے دوستو شاہین آفریدی جن کے لیے سیریز بلکل بھی اچھی نہیں گی پی ایسل کے بعد امیدیں ان سے یہی تھی کہ اچھی بالنگ کروائیں گے لیکن وہ یہاں پر ہمیں ویگٹ لیس دکھائی دیئے یہاں پر ان کا اتنا زیادہ قصور نہیں ہے ویگٹ کا زیادہ قصور ہے دوستو یہاں پر ویگٹ کے اوپر ہمیں بولرز کے لیے بلکل بھی مدد دکھائی نہیں دے رہی ہے حسن علی کے بات کی جائے چوہ بھی سورس کے اندر سات میڈن کرتے ہوئے سرسٹ رنز دے کر حسن علی نے ایک ویگٹ کو اپنے نام کیا کلون انہوں نے سٹیون سمیت کو آؤٹ کیا فہیمر شرف کی بات کی جائے ایک سورس کے اندر انہوں نے چار میڈن کیے پچپن رنز دے تے ہوئے دو ویگٹ کو کیا انہوں نے اپنے نام پک اوپ دی بولر رہے بہت ہی لا جواب بولنگ کروائی انہوں نے بھی اسی طرح دوستو ساجد خان کی بات کی جائے تو چپپن اوڈز کے اندر ایک سو ایک آمن رنز دے تے ہوئے انہوں نے دو ویگٹ کو چٹکایا اور آج کے اس دن کے اندر انہوں نے دو ویگٹ کو کیا اپنے نام اسی طرح دوستو نمان علی کے بات کی جائے تو نمان علی نے پینتالیس ورز کے اندر ایک سو پندرہ رنز دے تے ہوئے ایک بگٹ کو کیا اپنے نام اور بابر آزم نے جی ہاں دوستو بلکل صحیح سن رہے ہیں بابر آزم نے آج چار ورز کروایا ہے مطلب آج دو ورز کروایا ہے دو ورز انہوں نے کل کروایا ہے سات رنز دے تے ہوئے ایک بگٹ کو کیا بابر آزم نے اپنے نام اور اس طرح آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے دوستو وہ اب اس وقت جو سٹینڈ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سٹینڈ آپ کو بتاتا چلو کہ دو سو پانچ سو پانچ کے سکور پر آٹھ ویکٹ کی نقصان پھے اگر ہم آئی سی سٹی ایس چیمپینشپ کے اوپر بات کر لیتے دوستو اگر ہم ایمپیکٹ کی بات کر لیتے تو آسٹریلیا کی ٹیم اس وقت ستتر پرسنٹ کے ساتھ نمبر ون پر ہے پاکستان چیہ سٹ کے ساتھ نمبر دو پر ہے انڈیا اور ٹیم سیر لنکا کے درمیان میچ جاری ہے انڈیا کی ٹیم موسٹ پرو بیلی اس میچ کو جیتے گی جہاں پر انڈیا کی ٹیم اس میچ کو جیتنے کے بعد ساوٹ فریک آوٹ سیر لنکا کو کر دے گی اور نمبر تین پر آ جائے گی لیکن اگر یہ میچ رو ہوتا ہے تو دوستو انڈین ٹیم پھر پاکستان کو کرتے ہوئے نمبر دو پر چلی جائے گی لیکن اگر اس میچ کا ریزلٹ آتا ہے مطلب اگر یہاں پر پاکستان کی ٹیم جیتی ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم نمبر ون پر جا سکتی ہے اگر اسٹریلیا کی ٹیم جیتی ہے تو پھر اسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ دوستو نمبر ون پر رہ سکتی ہے لیکن جس قسم کے حالات دکھائی دے رہی ہیں لگیو ہی رہا ہے کہ یہ والا میچ ان دونوں ٹیمز کے درمیان ہمیں ڈراؤ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے دوستو اس میچ کے اندر یہ دینا ہے آپ نے بتا کر دینا ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب جہاں پر اسٹریلیا کا سکور پانچ سو پانچ ہے آٹھ وگٹ کے نقصان پر جب دو دن کا کھیل ہو جکا ہے پورا